بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے شیعہ تو جیسی محرم کا چاند شروع ہوتا ہے آپ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ حسین کی ازداری میں بیٹھ جاتے ہیں مولا ایسا کیوں ہے مولا نے کہا کہ جیسی محرم کا چاند شروع ہوتا ہے آج جو محرم کا چاند یہاں پر ہے نشرت الملائکہ ثوب الحسین تو ملائکہ حسین کے خوبرے کرتے کو پھیلا دیتے ہیں یا اللہ عزیزوں رو لینا غم امام حسین علیہ السلام میں ادہہ اللہ حلال و محرم نشرت الملائکہ ثوب الحسین جیسی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے ملائکہ آسمانوں پر حسین کا خوبرہ کرتہ پھیلا دیتے ہیں وہ مخت رقن من ضرب سیوف اور وہ کرتہ ایسا ہوتا ہے جو تلواروں کی ضربوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے آسمان پر ملائکہ حسین کے خوبرے کرتے کو پھیلاتے ہیں وہ مخت رقن من ضرب سیوف و تلواروں کی ضربوں سے کٹا پٹا ہوتا ہے وہ ملت تخل بے دماغ خون میں غلطہ ہوتا ہے حسین کا کرتہ عزیزوں ہم امام بارکہ نہیں پہنچ پائے فرچ عزا نصیب نہیں ہو پائے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں فَنَّارَهُ نَحْنُ ہم اس کرتے کو دیکھتے ہیں وَشِعَتُنَا بِالْبَصِیرَا لَا بِالْبَصَرَ اور ہمارے شیعہ بھی اس حسین کے خوبرے کرتے کو دیکھتے ہیں لَا بِالْبَصَرَ بس وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے بِالْبَصِیرَا وہ دل کی بصیرہ سے حسین کے خوبرے کرتے کو محرم کے چاند میں دیکھتے ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے فَتَنْ فَجِرْ دُمُعْنَا تو بس جیسے ہی چونکہ اس چاند میں تو حسین کے کرتے کو دیکھتے ہو جو خو میں بھرا ہے تو چاند کو دیکھ کر آسوں کا چشمہ مومنوں کی آنکھوں سے پھوٹ پڑتا ہے یہ وجہ ہے محرم کے چاند کو دیکھ کر گریہ کرنے کی سبحان اللہ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تو اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند جلوہ گھر ہے حاشم کا چانیاں پر خیرات روشنی کی لے لی دیو یہاں سے اے چاند زمین پر رکھیو ہمیشہ گھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرہ کے ہیں یہ پیارے تسنیم و سلسویل و کوسر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے خر اور حبیب جیسے جعباز اور احبہ مارے گئے یہیں پر انسار شاہدین کے مارے گئے یہیں پر بے دردیے ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے سن سکو کہ عزیزو پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاشرن میں پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاشرن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے بازو کٹے یہیں پر عباس باوفا کے بازو کٹے یہیں پر عباس باوفا کے اس نے وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے اس سر زمین پہ گزرا سرور پر یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچے سینے پہ کھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور کیا زبح اور ملانے تیرے ستم لگا کے گردن کٹی پدر کی بازو جھدا پسر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اس بند میں ایک بچی بابا کو ڈھونٹی تھی عزیزوں یہ کربلا کا چاند ہے عزیزوں اس بند میں ایک بچی بابا کو ڈھونٹی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشے پھر یہ بھی تُو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لفٹے بازو بندے یہی پر پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے نکلے سرجا سجاد سر جھکائے شہزاد اے جنابی مالک ہے کربلا کا شہزاد اے جنابی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچے پہنچا ہے کربلا میں ناچی سبت جعفر اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے اے بروردگار کتنے مومن ہیں تھے جو ہر سالہ شورر اور برید بر کربلا جاتے تھے مولا اب تو ایسا لگتا ہے جیسے قدموں میں زنجیرے میں بڑھ گئی ہے زمانہ ہو گیا آپ کے حرم کا دیدار نہ کر بائے مولا آپ کو ان مجلسوں کا صدقہ میں بلالو کربلا عزیز آپ جانتے ہیں کہ چھوڑا ہے آفاق نظم جناب استاد مرہوم شہید سبت جعفر صاحب کی تھی برائے بلندی درجات استاد شہید سبت جعفر اور تمام شہیدان راہ بلایت علی ابن ابی طالب اور راہ محبت حسین پر جنہیں شہید کیا گیا ان سب کی عظمتوں پر ایک ملک سلوات بیتے ہیں محمد اور آل محمد پر اللہ 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 محمد آل محمد میرے ساتھ رہیے گا عزیزوں بس گویا محرم کا چاند اس کا ایک غم کا پہلو ہے اور اس میں ایک عقیدت کی گہرائی بھی ہے اور ساتھ میں اہل بیت اتھار علی مسلم کی ولایت کا اظہار بھی ہے